اسلام علیکم آج ہمارے کے چینل میں بننے جارہے ہیں مزیدار سے بریڈ پیزا جو لنچ باکس اور ٹی ٹائم کے لیے بہتری سنیکس ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہمارے کے چینل میں بننے جارہے ہیں مزیدار سے بریڈ پیزا جو بہت اچھوٹ پٹ بن جاتا ہے اگر آپ نے پہلے سے چکن اور پیزا سوس دیا رکھی تو پھر بہت جلدی بن جاتا ہے یہاں پر بریڈ کی دو سلائس کر لیں گے پیزا سوس اپلائے کریں گے ہومیٹ پیزا سوس ہے میں نے کبھی بھی بار سے لی لی اور ایک بار لی تھی تو میں نے بالکل اشین لگی تو اس کی رسپی بھی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہے اور یہ میں نے بہت پہلے چل میں بنا کے ڈالی دی یہ سارے اس کے انگریڈینس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لسن کے جیوے لی ہیں جن کو باری کوٹ لی ہے براؤن شگر یوز کریں گے اس کی جگہ میں گوڑی یوز کر رہی ہوں نمک ہے حسب زائقہ لال مرچ آف ٹی سپون آپ زیادہ بھی لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں کالی مرچ آف ٹی سپون ٹی مرچ میرے پاس ایک کپ جو دو زیادہ ٹی مرچوں کے ساتھ میں نے بنائی تھوڑا سا پانی شامل کر کے بلینڈر میں ان کو بلینڈ کر لیے اسی کپ کو میجر کرتے ہوئے ایک کپ کیچپ جائے گی اس کے اندر آئل جائے گا ایک سے ڈیرڈ دو ٹی بل سپون آپ شامل کر سکتی ہیں میں نے ایک ڈیرڈ ٹی بل سپون لیا یہ سارے سے انگریڈینس ہیں اب یہ بنے گی کیسے سب سے بنانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے میں نے پین میں آئل شامل کر دیا ساتھ ہی لسن کے جوے جو میں نے باری کوٹے ہوئے تھے وہ شامل کر دوں گی وہ ہلکا سا فائے کر لیں گے آپ چاہیں تو ادرک بھی شامل کر سکتی ہیں چنچر کارلک اگر فلیور دینا چاہیے میں کوٹی بھی لال میٹ شامل کرنا چاہیے کالی میٹ شامل کروں گی میں اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے ساتھ ہی اس طرح میں میٹ مارٹر پیوری شامل کروں گی بہت ہی اچھی یہ سوس ہے بہت ہی مزیداری تیار ہوتی ہے اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے اور جس نے بھی یہ کھائی ہے اس نے دوبارہ مجھ سے اس کی ریسپی کی ضرور رمائش کیے تو میں نے سوچا کہ ایک بیسٹ پیزر سوس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں جو بہت ہی اچھی اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے اب میں نے اس کے اندر گھوڑ اور نمک بھی شامل کر دیا ہے اس کو مچھے سے میکس کر لیں گے اس کو اچھا سب پکائیں گے تاکہ یہ یہ دیکھیں گاڑا سا ہو گیا ہے یہ کا موڑ بھی اس میں افساس ملٹ ہو جائے گا میں ساتھ ہی اس میں کیچپ ایک کپ شامل کر دیا ہے لال مرچ آپ کی مطابق زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس اس سٹیج پر آپ اس کا فلیور ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ مرچ کا اور نمک کا اس کو چیسے میکس کر لیں گے تھوڑی طریقے اور اس کو پکانے کے بعد بستے کے ماری بیزا سوس تیار ہوگی ہے چیسے در گھوڑ کو اس کا ملٹ ہونے دی اس ملٹ ہو گیا ہمارا ملٹ ہونے دی اس ملٹ ہو گیا ہمارا ملٹ ہونے دی ملٹ ہو گیا ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اتنی اچھی گاڑی ہو گئی اس کا کلر پر ہماری پیزا سوس ریڈی ہے اس کو میں باول میں نکال لوں گی یہ کتنا زبلت سا کلر ہے اس کی شائننگ دیکھیں تو اس کو سکر ٹرائی کیجئے گا چکن مرینیٹ کیوئی تھی پھر وہ اس پر رکھ دیں گے اگر آپ نے چکن پہلے سے مرینیٹ کر کے رکھی ہوئے ہیں اس کو چکن ٹکا پوٹل لگا کے اس کی بھی ریسپی میرے جل میں موجود ہے وہ میرے شیئر نہیں کی تو یہ فریزر میں رکھ لیں اس کو بنا کے بہت فائدہ تھا اصلاح شامی کباب چکن اگر آپ کی بنی بھی پڑھی ہے ٹکا فلیور میں تو آپ بہت آسانی ہو جاتی ہے بچوں کا لنچ باست ریڈی کرنے میں چکن کے ہم پیچیز رکھیں گے ساتھی ہم اس پر شملا مرچ اور باریک کٹی بھی پیاز رکھیں گے اور چیز رکھیں گے چیز رکھنے کے بعد اس میں زیتون آلیف بلیک ہیں گرین جو بھی پسندو بلیک زیادہ اچھے لگیں گے بچوں کی ہیلتھ کے لیے تو بہت ہی اچھے ہیں اس طرح بچے اس طرح کھا بھی لیتے ہیں اب چوہیں اس کو پتیلیوی بیشن کو پری ہیٹ کریں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے ہم رکھیں گے اچھے سے گولڈن ہو جائے ہم ملٹ جائے دیکھیں ہمارا مزیدار سا بریڈ پیزا ریڈی ہے لنچ باکس کے لیے بہتری ریسیپی ہے سنیکس کے لیے بھی ٹی ٹائم موسیقی 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 موسیقی